بسم اللہ الرحمن الرحیم ممکن ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلسفہ ایک بیکار چیز ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیا اس کے انکار ممکن ہے نمبر تین فلسفی فکر کس سے کہتے ہیں اور نمبر چار شک کی اقسام کیا ہیں فلسفے کی کیا ضرورت ہے اور فلسفے کا انکار کیا جا سکتا ہے یا نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہو مثال کے طور پر اگر ہم نبتات کو لے لیں جسم نامی ہیں بڑھنے والا جسم ہے نبتات تو اس کے لئے پانی کی اشد ضرورت ہیں پانی کے بغیر نبتات کی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے یہ بڑھ نہیں سکتا اس کے لئے پانی کا ہونا ضروری اور ناگزیر ہے اسی طریقے سے انسانی زندگی کے لئے پانی ہو گیا شمسی تبانائی ہے آکسیجن ہے اگر یہ شمسی تبانائی نہ ہو آکسیجن ہوا نہ ہو انسان ایک لمحے کے لئے بھی جی نہیں سکتا یہ انسان کی جسمانی نشو نومہ کے لئے آب و ہوا اور شمسی تبانائی یہ چیزیں ضروری ہیں اسی طریقے سے انسان کی عقل کے لئے اور فکری نشو نومہ کے لئے انسان کا سوچنا اور تفکر فلسفی ضروری ہیں اگر انسان کی زندگی میں آب و ہوا نہ ہو پانی نہ ہو تو اس کے لئے قیامت سغرہ کا منظر قائم ہو جاتا ہے اگر انسان سوچ و بچار نہ کرے تو اس کی عقل بھی جامد ہو جاتی ہے منجمد ہو جاتی ہے اور اپنے موت آپ مر جاتی ہے تو فلسفی فکر بہت اہم چیز ہیں اس کا انکار کیا جانا ممکن نہیں ہے دکتور محمود حمدی زقزوق فرماتے ہیں تمہید فلسفہ میں کہ بہت سے لوگوں نے فلسفے پر ترہاں ترہاں کی اعتراضات کیے جیسے کی ٹیکنالوجی نے ترقی کا سفر کیا اور ٹیکنالوجی آگے کی طرف مستقل بڑھتی رہی تو فلسفے کو اور اس کی عقلی ابحاظ کو جو اہمیت حاصل تھی جیسے روح وغیرہ یہ اہمیت آہستہ آہستہ ماند پڑھتی چلی گئی اور فلسفہ ایک علمی تخصص کے طور پر علماء کے ہاں جو مشہور تھا اب یہ کہا جانے لگا اور آج بھی کہا جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی تو چاند پر کمنڈ ڈال رہی ہے اور آپ ابھی تک ان روح اور ان چیزوں میں ان ابحاظ میں لگے ہوئے ہیں جن میں بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لاجت دعا میند اشتغالی بھی ہی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے افلاتون کے دور میں بھی یہ سب کچھ تھا افلاتون کہتے ہیں کہ جمہور ایک اکثریت فلسفے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جمہور اور اکثریت کی یہی رائے ہیں جبکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ فلسفے میں بحث کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے وہ ایک اندھیر نگری میں ایک کالی بلی کو تلاش کر رہا ہو اور اس بلی کے بھی اس اندھیر نگری میں اس مزلمہ اس تاریخ کمرے میں کوئی وجود نہ ہو یعنی ایک تو کمرے کا اندھیرہ دوسرا بلی بھی کالی ہے اور تیسری بات یہ کہ اس بلی کا وجود بھی نہیں ہے تو فلسفیانہ ابحاظ کرنے والا ایسے ہی ہیں جو اس کالی بلی کو اندھیر کمرے میں تلاش کرے اور اس کمرے میں وہ بلی موجود نہ ہو لیکن کیا یہ اعتراضات سارے کے سارے حق بجانی میں ہیں درست ہیں ایسے بھی نہیں ہیں دکتور لکھتے ہیں فَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ اِدْرَاقٍ لِّلْفَلْسَفَةٍ یہ جتنے بھی اعتراضات ہیں یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان حضرات کو فلسفی کا ادراق نہیں ہے اِنَّ الْأَصْوَاتَ الَّتِي نَسْمَعُهَا الْيَوْمُ مُعُلِّنَةٍ آج جو ہم آوازیں سن رہے ہیں جو آوازیں اعلان کر رہی ہیں کہ فلسفی کی گنی جا چکی ہے اور اس کے انتہا کا وقت قریب آ گیا اور فلسفی کو چاہیے کہ وہ اپنی ابحاظ کو لپیٹ لیں اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ تمام تر ابحاظ فلسفی کی ماہیت سے ناواقفیت کے بنیاد پر بلند ہوتی ہیں یہ فلسفی کی اہمیت کو جانتے نہیں ہیں اس لیے اس سے اختلاف کر رہے ہیں لیکن ان تمام تر اختلافات کے باوجود لفظ فلسفی کو اپنی روز مرہ کی زندگی میں یہ حضرات استعمال کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ یا میرے عمل میں میرا فلسفہ یہ ہے اس طرح کی الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں دو تین وجوہات سے یا تو نمبر ایک تجمولاً فی الحدیث حدیث کو خوبصورت بنانے کے لیے لفظ فلسفہ لاتے ہیں یا تواہراً بثقافتی یہ اپنے آپ کو محذب ظاہر کرنے کے لیے دکھانے کے لیے اس طرح کی فلسفیانہ الفاظ کے استعمال کرتے ہیں اور یہ وہ حضرات استعمال کر رہے ہیں جو فلسفے پر دن رات رد کرتے ہیں اس کے باوجود یہ حضرات لفظ فلسفہ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں دکتور محمود حمدی جگجوک لکھتے ہیں کہ انسان اور جانوروں میں چوپائیوں میں یہی فرق ہیں کہ وہ بھی دیکھتے ہیں سنتے ہیں حتی کہ یاداش بھی ہوتی ہیں یا تذکر لیکن ان کو فلسفہ حاصل نہیں اور نہ ہی ان کو فلسفی کہا جاتا ہے لیکن انسان ہیں انسان دیگر تمام کائنات سے اپنے عقل کی وجہ سے ممتاز ہوتا ہے جس عقل کو وہ بروے کار لاتے ہوئے سوچتا ہے اور یہ عقل اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے اس کو حبہ عطا فرمائی ہے لیوفک رابیہی تاکہ وہ اس عقل سے تفکیر کا عمل لائے تفکیر کا عمل وجود میں لائے اور سوچے سوچ و بیچار کرے انسان جب کون میں دنیا جہاں میں غور و فکر کرتا ہے اور وہ تصورات قائم کرتا ہے اپنے رائے بناتا ہے اور وہ اشیاں کی علتوں کو جانتا ہے یہی سے وہ ایک فلسفیانہ سوچ کو مرتب کر رہا ہوتا ہے تو اگر ہم یوں کہیں کہ وہ فلسفے سے بحث کر رہا ہوتا ہے تو اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں اور کسی طرح کا کوئی مبالغہ نہیں بایا جائے گا کہ وہ فلسفے سے براہ راست بحث کر رہا ہوتا ہے دکتور لکھتے ہیں کہ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی لمحے میں فلسفی نہ بنا ہو یعنی وہ کسی بھی معاملے کی گہرائی میں اترنے کے لئے جب وہ سوچ و بچار کرے گا کوشش کرے گا تو لا محالہ وہ فلسفیانہ ابحاظ کو ٹچ ضرور کر رہا ہوگا اور فلسفی فکر کے ذریعے سے ہی وہ سوچ رہا ہوگا چونکہ جتنے بھی فلسفیانہ سوالات ہیں وہ ان تمام پہلیوں کے اور ان تمام مشکلات کے حلول ہیں ان کے جواب ہیں ان سوالات کے وہ سوالات کیا ہیں ہم کون ہیں ہم کہا جا رہے ہیں ہمیں کس نے بھیجا گئے ہماری آخری منزل کیا ہیں ان سوالات کی خود میں جب عقلی پہرائے میں اترتے چلے گئے تو فلسفہ مرتب ہوتا چلا گیا پس وہ لوگ جو فلسفے کا انکار کرتے ہیں اور فلسفے کو نہیں مانتے در حقیقت وہ خود بھی فلسفی ابحاظ کو ہی مرتب کر رہے ہوتے ہیں یعنی انکار کرتے ہوئے بھی وہ فلسفے سے ہی بحث کر رہے ہیں چونکہ جب وہ انکار کرتے ہیں تو وہ اپنی ایک رائے قائم کر رہے ہوتے ہیں وہ فلسفے کی طرف تیر اندازی ضرور کرتے ہیں فلسفے پر اپنے نشتر ضرور چلاتے ہیں لیکن جب وہ فلسفے کی مخالف رائے اور ایک نجریہ قائم کرتے ہیں یہ بھی ایک طرح کا فلسفہ ہی ہے انکار کرتے ہوئے بھی فلسفے پر رد کرتے ہوئے بھی فلسفے کی انہیں ضرورت باہر کے پڑتی ہی ہے یہی ارستو نے بھی یہی کہا کہ وہ شخص جو فلسفے کا انکار کرتا ہے لا محالہ وہ خود ایک طرح کا فلسفی ہی ہے پس جو شخص فلسفے کا انکار کر رہا ہے در حقیقت وہ فلسفے سے ہی بحث کر رہا ہے لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتا دون ان یکون علی وعی بذالک اس کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ فلسفیانہ ابحاث سے ہی فلسفے پر رد کر رہا ہے والذی یرفض الفلسفہ اور جو شخص فلسفے پر رد کرے گا وہ در حقیقت خود ہی ایک نیا فلسفہ بنا رہا ہے دون ان یکون علی وعی بذالک جبکہ اس کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ دوسرے پر رد کرتے ہوئے خود بھی فلسفہ بنا رہا ہے اور ایک نیا نظریہ قائم کر رہا ہے فلسفی فکر کسے کہتے ہیں اور اس کے عناصر کیا ہیں کتنے ہیں تو اس کے چار عناصر ہیں مختلف علماء نے مختلف نقل فرمائے ہیں کچھ تعبیرات میں فرق ہیں مدخل علی الفلسفہ میں دکتور محمود قاسم فرماتے ہیں کہ فلسفی فکر کے لئے سب سے پہلی اور بنیادی چیز پہلے درجے میں ہیں انسان کا حیرت کرنا حیران ہونا حیرت انگیجی انسان جب تعجب کرتا ہے تو یہ تعجب اس کو کسی بھی چیز پر حکم لگانے سے روک دیتی ہے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھیں اور اس چیز کی حقیقت ہم پر کھولی نہ ہو ہمیں معلوم نہ ہو تو ہم اس پر کوئی بھی سلبی یا ایجابی مصبت یا منفی ہم اس پر حکم نہیں لگاتے بلکہ ہم رک جاتے ہیں اور حیران رہتے ہیں اور یہی حیرانی ہمیں اس طرف لے کر جاتی ہے کہ ہم اس کی کھوج لگائیں اور اس کی گہرائیوں میں اتریں اور اس کی معلومات حاصل کریں تاکہ ہم اس پر حکم لگا سکیں اگر ہم انسانی حالت میں غور کریں تو انسان دنیا میں وہ بہار کے موسم میں گھر سے باہر نکلتا ہے باغات میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک کومپل نکل لگی ہے زمین کو بھاڑ کر چیر کر باہر آئی ہیں اور سورج کی شعاؤں سے وہ اثر لے رہی ہیں اور مستقل بڑھ رہی ہیں اور وہ تنہ آور درخ بن گئی اور پھلدار درخ بن گئی اور یہی شخص جب رات کے اپنے بسر پر لٹتا ہے تو یہ نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ چاند اور چاند کے اردگرد مختلف ستارے ہیں جو اپنے جھرمٹ میں چمک رہے ہیں دمک رہے ہیں انسان پوچھتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے ان میں سے ہر ایک کا سائز کتنا ہے وزن کتنا ہے ہم سے کتنے فاصلے پر ہیں آپس میں ان کی درمیان کتنا فاصلہ ہیں کیا یہ حرکت کر رہے ہیں یا یہ ساکن ہیں ان ستاروں کو کس نے رکا ہوا ہے کہ یہ زمین پر نہیں گرتے یہی حیرانی ہے جو انسان کو ان سوالات کی طرف لے کر جاتی ہیں تو فلسفے کا پہلا عنصر یہ ہوا کہ انسان کا ورط حیرت نے پڑھنا نمبر دو انسان کا شک کرنا کہ میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں جمع کی ہیں آیا یہ معلومات درست ہیں یا نہیں کیا یہ ساری معلومات جو میں نے حاصل کی یہ درست ہیں یا ان میں اور بھی احتمالات ممکن ہیں تو انسان ایک پہلو کو دوسرے پہلو پر ترجیح دینے سے قاسر رہتا ہے اور اپنی جمع کردہ معلومات میں اپنے جوابات میں وہ شک کا پہلو اختیار کرتا ہے اور اپنے آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے یہ شک بھی اس کو مزید یقین کی طرف لے کر جاتا ہے تو یہ دوسرا عمصر ہمارا ہوا فلسفی فکر میں انسان کا شک کرنا شک کے فلاسفہ کے ہاں مختلف مراتب بیان کیے گئے ہیں بعد فلاسفہ ایسے ہیں جو حواس خمسہ کی گواہی کو تو مانتے ہیں اور عقل کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کو یہ فلاسفہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جبکہ کچھ فلاسفہ ایسے ہیں جو حواس خمسہ سے حاصل ہونے والے علم کو مشکوک ٹھراتے ہیں اور عقل سے حاصل ہونے والے علم کو یقینی مانتے ہیں شک کا ایک تیسرا درجہ بھی بہن کیا جاتا ہے جس کی طرف علماء نے توجہ مرکوز کی اور فلاسفہ نے اس تیسرے درجہ کے شک کو استعمال کیا اور یہ کہ جو معلومات ہمیں سابق تراث جو معلومات ہمیں گدشتہ علماء کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہیں یا گدشتہ کتابوں میں جو معلومات جمع کی گئی ہیں اعتماد کر لیا ان معلومات میں شک کرنا تاکہ جب ہم شک کریں گے تو ہم یقین کے درجہ تک پہن جائیں کہ آیا یہ ساری معلومات درست ہیں یا نہیں ان تراث کو ان معلومات کو ہم ایک مرحلے سے گزار کر اس کو ہم جان چلیں کہ یہ معلومات درست ہیں یا نہیں مختلف علماء نے اس تیسرے درجہ کے شک کو اپنا منحج بنایا حسن ابن الحیثم لکھتے ہیں کہ ہمارا گدشتہ علماء سے حسن زن قائم کرنا اور بہت زیادہ حسن زن قائم کرنا کہ ہم بغیر دلیل کے ان کی بات کو مان لیں یہ چیز انسان کو اور باحث کو گمراہی تک لے جاتی ہیں اسی شک کو منحج بھی بنایا گیا جیسے امام غزالی رحمت اللہ علی نے مسلم علماء کرام متقلمین میں امام غزالی اور مغربی فلاصفہ میں ڈیکارت کا نام آتا ہے کہ ڈیکارت نے بھی شک کو اپنا منحج بنایا اور ہر چیز میں شک کیا دکتور لکھتے ہیں کہ شک تو اپنی جگہ درست ہے لیکن شک میں ایک ایسا درجہ بھی ہے جس کو ہم شک کے درجات میں بلکل شمار نہیں کرتے اور وہ ہے بلکل مطلقا ہر چیز میں شک کرنا اور کسی بھی چیز کو نہ ماننا اور ہر چیز میں شکی ہو جانا فرمایا اس کو ہم درجات شک میں شمار ہی نہیں کرتے یعنی انسان کا یہ شک کرنا کہ آیا وہ شک بھی کر رہا ہے یا نہیں اپنے شک کرنے میں بھی شک کرنا دکتور فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے جو لوگ اپنے شک کرنے میں بھی شک کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتے اور لا يعرفون شیئن علی الاطلاق مطلقا انہیں کسی چیز کے کوئی معلومات نہیں ہیں دوسرا درجہ شک کے بعد آتا ہے انسانی ومیر ضمیر کا مطلب انسان کو اللہ تعالی نے ایک فطری صلاحیت عطا فرمائی ہیں جس کے ذریعے سے اس کا باطن اس کا دل اس کا ضمیر کسی چیز کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ کرتا ہے اور وہ حکم لگاتا ہے کہ یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے انسان کے داخل میں انسان کے ضمیر سے ایک آواز بلند ہوتی ہے اور وہ آواز اس کو اچھے اور برے کام کی پہچان کر آ رہی ہوتی ہے فلسفی فکر میں ضمیر کو تیسرا درجہ حاصل ہے یہ ضمیر ہی ہے جس نے انبیاء علیہ السلام فلاسفہ اور وعز گو اور مسلحین کو اس بات پر ابھارا کہ وہ مجتمعات یعنی مختلف اقوام اور قوموں کی طرف جائیں اور مختلف معاشروں سے گھل مل کر ان کو دعوت دیں اور ان کی اصلاح کریں یہ ضمیر کا ہی ایک فیصلہ تھا انبیاء علیہ السلام تو مأمور من اللہ ہیں کہ ان کو اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہیں کہ وہ دعوتی کام کو آگے بڑھائیں اور پہنچائیں وحی کے پیغام کو پہنچائیں لیکن ضمیر بھارکیف یہ وعز گو علماء امہ اور مسلحین جب ضمیر ہوگا تو یہ مختلف اقوام اور مختلف معاشروں اور صحبتوں میں جا کر ایک پیغام پہنچائیں گے اور مؤثر کام کریں گے تو تیسرا درجہ ضمیر کا شمار کیا گیا چوتھا درجہ شمار کیا ہے الوعی بالذات کہ امسان کیا اپنی ذات پر اعتماد کی ہونا اپنے آپ کو سمجھنا یہ ایک ایسی صفت ہے کہ امسان جب اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو خود کو سمجھنے کے بعد امسان اب عالم کو سمجھتا ہے پہلے امسان اپنی ذات کو سمجھتا ہے اور اس کے بعد پھر امسان دنیا کو اور عالم کو اور کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو امسان کا بیدار مغز ہونا اور مضبوط حافظے والا ہونا کہ امسان خود کو سمجھنے کے بعد اب عالم کو سمجھنا شروع کر دے تو عناصر تفقیر چار ہوئے امسان کا حیران ہونا حیران ہونے سے ہم کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے اور معلومات جمع کرتے ہیں معلومات جمع ہونے کے بعد ہم شک کرتے ہیں کہ آیا یہ درست ہیں یا نہیں اب ہم نے اس میں صحیح انداز سے ساری معلومات صحیح صحیح جمع کی ہیں یا کہیں پر ہم نے کوئی اونچ نیچ اور کوئی جان بوجھ کر کسی غلط چیز کے اقدام کیا یہ فیصلہ ضمیر کرتا ہے ضمیر بتاتا ہے کہ ہم نے جو معلومات حاصل کی ہیں یہ درست ہی یا نہیں اور اس کے بعد امسان کی حاضر دماغی ہیں اور وہ کتنا ان چیزوں کو محفوظ کرتا ہے اپنے دماغ میں اور انسان کتنا خود کو سمجھتا ہے تاکہ وہ اور چیزوں کو بھی سمجھنا شروع کر دے فلسفی فکر کے چار عناصر ہم نے تفصیل تھی دیکھیں فلسفی تفکیر کے لئے کیا چیز ناگزیر ہے یہی عناصر دیگر علماء نے بھی بیان فرمائے ہیں لیکن چند چیزوں میں یا تعبیرات میں علماء نے فرق بیان فرمایا ہے دکتور محمود حمدی زقزوق کے حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں فرماتے ہیں دکتور حمدی زقزوق کہ فلسفی فکر محتاج ہے خلوت کی کہ انسان دنیا مافیہاں سے گوشہ نشین ہو جائے اور تنہائی کو اختیار کر لے تاکہ وہ ایک فلسفیانہ فکر کو وجود ملا سکے لیکن یہ خلوہ یہ خلوہ فکریہ گوشہ نشینی ایسی نہیں ہیں جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو اب حقیقت میں ہی تارک دنیا سمجھ لیں کہ دنیا کو خیر بات کہہ کر یہ بندہ اب دنیا سے کسے کنارہ کش ہو گیا ایسی نہیں ہے بلکہ یہ دنیا سے کٹنا اس لیے گئے تاکہ دنیا کو سمجھ لیا جائے حقیقت میں تو یہ دنیا کو سمجھنے کے لیے ہی دنیا کے شور و غل سے دور جا کر تنہائیوں میں بیٹھتے ہیں اور خود کو سمجھتے ہیں اور عالم کو اور چیزوں کو سمجھتے ہیں تاکہ حقیقت میں حقیقی زندگی کو یہ جان سکیں اور جی سکیں اور کائنات کے رموز و اسرار سے لطف اندوز ہو سکیں یہ گوشہ نشینی اس لیے ہوئی کہ انسان جا کر وہاں پر سوچ و بچار کرے اور فکر کو وجود میں لائے اور فلسفی فکر کو تو فکر کے بھی یہاں پر دکتور نے دکتور زغزغ نے کچھ سے مراتب بیان فرما دیئے نمبر ایک تو یہ کہ انسان کا روز مرہ کی زندگی کی فکر کرنا اور عام چیزوں میں جیسے ہم اپنی زندگی کو اپنے معاش کو معاملات کو اور لوگوں سے اپنے تعلقات کو دیکھتے ہیں اور اس بارے میں سوچ و بچار کرتے ہیں تو یہ روز مرہ کی فکر ہیں یہ فلسفیانہ فکر نہیں ہے نمبر دو دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان فکر عادی فکر سے تھوڑا آگے بڑھ جائے اور فلسفیانہ سوچ کو وجود میں لائے اور انسان چیزوں کو مبادیات کی مبادیات کے مجموعیں سے دیکھے ان کی ابتدائی چیزوں کو سمجھنا شروع کرے اور ان پر حکم لگانا شروع کرے یہ فلسفیانہ فکر کا پہلا مرتبہ ہے کہ انسان ان چیزوں کی قواعد کو جانے اور ان پر حکم لگانا شروع کرے جبکہ تیسرا مرتبہ یہ بیان کیا گیا کہ انسان اسس اور مقویمات تک پہنچ جائے اور ان چیزوں کو جڑ سے اور بنیاد سے سمجھنا شروع کر دے اور گہرائی سے ان چیزوں کو دیکھے اور سمجھے یہ ہے اصل میں تیسرے درجہ کی فلسفی فکر کہ گہرائی سے اشیاء کے اجزائے ترکیبی کو جانگنا فلسفی تفکر کے عناصر اربعہ کیا ہے پہلا تو وہی بیان فرماتے ہیں کہ انسان کے حیران ہونا افلاتون لکھتے ہیں کہ حیران ہونا فلسفی کی بنیاد ہے ارستو نے بھی تعجب کو فلسفیانہ فکر کے لیے دافع بیان کیا ہے اور اس کو ایک مماہد اور بنیاد اور محرک تسلیم کیا ہے حیرانی کے بعد دوسرا عمصر وہی بیان فرماتے ہیں کہ شک کرنا انسان جب شک کرتا ہے تو انسانی عقل شک کرنے کے بعد یقین کی طرف بڑھتی ہیں اور امام غزالی رحمت اللہ علی نے تو یہاں تک فرمایا کہ شک کرنا یہ انسان کو حقائق تک پہنچانے کا وسیلہ اور درجہ ہے شک کے بعد تیسرے درجہ انسان کا اپنی کمزوری کا احساس کرنا ہے میرے دیکھنے میں میرے تجربہ کرنے میں میرے سوچنے میں کوئی چیز کہیں پر مجھ سے کوئی خطہ صادر ہو گئی ہو انسان کے اس چیز کو بد نظر رکھنا ہے اور سوچنا ہے کہ میں کمزور ہوں تو اصل فلسفہ ہی یہ ہے کہ انسان اپنے ضعف کو اور اپنی ندامت کو اپنی عاجزی کو اپنے سامنے رکھے اور یہی فلسفہ کا ایک تیسرا عنصر بیان کیا جاتا ہے چوتہ عنصر فلسفہ کا کارل یاسبرز لکھتے ہیں کہ چوتہ عنصر ہے التواسل انسان کا دیگر معاشروں میں شقافتوں میں گھلنا اور ملنا انسان جب ان میں گھل مل جائے گا تو وہ اپنی بات کو آگے پہنچا سکتا ہے یعنی انسان تنہا کچھ نہیں ہے فہوا وحدہ اور اگر درد بھی ہو تو انسان اگر اکیلا ہوگا تو یہ درد اس کو نچوڑ لے گا یا اعتصر ہو اس کو نچوڑ کر رکھ دے گا اگر اس کا اوروں سے رابطہ کمزور ہو اگر رابطہ اوروں سے مضبوط ہوگا تو یہ خوشی کو رضا مندی کو اور سعادت کو محسوس کرے گا خلاصہ کلام یہ نکلا کہ فلسفی فکر کے چار مراتب ہیں نمبر ایک حیلان ہونا شک کرنا اور اس کے بعد انسان کو انسانی کمزوری سے آگاہی حاصل کرنا اپنے ضعف کو مدد ندر رکھنا اور دیگر لوگوں سے رابطے کا بحال ہونا تاکہ وہ اور لوگوں تک اپنی فکر کو پہنچا سکے خلاصہ کلام اور خلاصہ درشی نکلا کہ فکر نہ کرنا انسانی عقل کے لیے موت ہے جیسے انسانی زندگی کے لیے پانی آب و ہوا کی ضرورت ہے تو انسانی عقل کے لیے فکر کرنا ضروری ہے فلسفی فکر کہاں ہوگی گوشہ نشینی میں ہوگی تاکہ وہ صحیح معنی میں فکر کے نتائج اخذ کر سکے اور نتائج جخص کرنے کے بعد وہ دنیا کو اور رموز کو اور مشکل سوالات کو حل کر سکے فلسفی فکر کن عناصر سے مرکب ہیں تو چار عناصر اس میں کار فرما ہوتے ہیں یعنی انسان کا ورطہ حیرت نے پڑنا شک کرنا اور اس کے بعد انسان کے بیدار زمیر کا ہونا بیدار مرس کا ہونا یا انسان کو اپنی کمزوری کا احساس ہونا اور اس کے لوگوں سے رابطے کا بحال ہونا نمبر چار شک کی تین اقسام بیان کی گئی ہیں اور شک کرنے سے یقین حاصل ہوتا ہے یعنی اس کو یقین تک پہنچانے والے بھی بتایا گیا ہے سبحان ربکہ رب العزت عمی اسیفون و سلام علی مرسلین و الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ